بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ لفٹ کی اندر شیشے کس مقصد کیلئے لگائے جاتے ہیں اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسکیلیٹر یعنی الیکٹرک سٹیرز میں یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں کس مقصد کیلئے بنائی جاتی ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈوری مون کارٹون کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے وجود میں آئے تھے آج کی ویڈیو ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹ سے بھرپور ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر دکھ ضرور دیکھئے میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس این آئیڈیاز تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ سفر نمبر ون دوستو کینیڈا میں ایک ایسی جھیل موجود ہے جو مکمل طور پر داغدار ہے یعنی اس پر مختلف سپارٹس بنے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے دیکھنے سے یہ کافی پوری سرار نظر آتی ہے اور اپنے انہی دھبوں کی وجہ سے اسے سپارٹڈ لیک کہا جاتا ہے ناظرین ورطہ حیرت میں ڈال دینوالی اس جھیل پر سائنسدانوں کی طویل تحقیقات کے بعد یہ رات کھلا کہ اس میں میگنیشیم سلفیٹ کیلشیم اور سوڈیم سلفیٹ جیسے نمکیات کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے جبکہ دیگر دوسری آٹھ مادنیات اور چاندی اور ٹائٹینیم کی معقول مقدار بھی پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ موسم گرمہ میں جب جیل میں سے پانی بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے تو یہ مادنیات گول دائروں یا دھبوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مادنیات کی ساخت اور پانی کی مقدار کے مطابق جیل مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ نظارہ قابل دید ہوتا ہے ناظرین زمانہ قدیم میں جب اس جیل پر سائنسی تحقیق نہیں ہوئی تھی تو کم علمی کی بدولت لوگ اس منفرد نظر آنے والی جیل کو مقدس جیل کا درجہ دیا کرتے تھے اور بعض توہم پرست لوگ اس رنگ برنگ پانی کے توسط سے اللہ کے حضور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے جبکہ جیل کے پانی کو استعمال میں لاکر اس سے مختلف جلدی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا ناظرین سپورٹڈ لیک کو مقامی زبان میں کلی لک لیک کا نام بھی دیا جاتا ہے اور پہلی جنگ عظیم کے دوران آرچی گولہ باری کی تیاری کے لیے بھی اس استعمال میں لایا گیا تھا ابتداع میں یہ جیل سمیت نامی خاندان کی ملکیت تھی جس نے جیل کو مقدس جیل کا درجہ دیتے ہوئے مہنگے دام و فروخت کرنے کی کوشش کی مگر بیس سال کی سر توڑ کوششوں کے باوجود وہ مکمل طور پر ناکام رہے ناظرین اکثر جگہوں پر ہم کسی جانور یا انسانوں کو دیوار پر پشاپ کرتے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے میں کافی برا محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس جگہ یا دیوار کے لیے گنگی پھیلانے کا سبب بھی بنتا ہے جسے روک پانا بھی کافی مشکل کام ہے اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی نے ایک انوخہ طریقہ اپنایا ہے جرمنی کے مختلف شہروں کی دیواروں اور عمارتوں پر سوپر ہائیڈروفوبک پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین یہ ایسے پینٹ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر وارٹرپروف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر گرنے والے لیکوڈ یا گندگی کو واپس پھینکنے یعنی رپیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر سوپر ہائیڈروفوبک سرفس سے ڈھکی ہوئی دیواروں پر پشاپ کرے گا تو وہ پشاپ واپس اسی فورس سے اس پر گرنا شروع ہو جائے گا ناظرین سوپر ہائیڈروفوبک سرفس یا پینٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دیواریں پشاپ کرنے کے لیے نہیں ہوتی اور وہ ٹائلٹس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جبکہ منفی پہلو یہ ہے کہ سوپر ہائیڈروفوبک پینٹ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں جنہیں عام آدمی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے نمبر تھری ناظرین بچوں کے فیورٹ کارٹون کریکٹر ڈوری مون سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہوں گے اور آج دنیا بھر میں ڈوری مون کے لاکھوں فینز موجود ہیں تاہم اس کارٹون کی حقیقت سے بہت سے لوگ نواقف ہیں کہ آخر جی کیسے وجود میں آیا ناظرین یہ کہانی جاپان کے ایک لڑکے نوبیتا ہیروشی کی ہے جو نو سال کی عمر تک عام انسانوں کی طرح بالکل صحت مند اور خوش دکھائی دیتا تھا مگر حقیقت میں وہ ایک ذہنی بیماری سکیچس و فرینیا میں مبتلا تھا اور اس بیماری میں مبتلا مریضوں کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن کا دنیا میں سیرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ یہ بات ماننے سے مکمل انکاری ہوتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اس طرح بظاہر تنہ اور غلط فہمی بیمارے نوبیتا نے اپنے ذہن میں بہت پیاری کریکٹر ڈوری مون کی تخلیق کی جس نے نوبیتا کو ہر وہ خوشی فرام کی جسے وہ چاہتا تھا ناظرین عجیب و غریب بیماری میں مبتلا نوبیتا سکول اور اپنی دوسری زنگی میں سب سے اجنبی اور غلط فہمی کا شکار رہتا تھا اس لئے اسے خیالی ڈوری مون میں ہی اپنی زنگی کا سب سے بہترین دوست نظر آنے لگا تاہم بیماری کے شکار نوبیتا کو جب ڈاکٹرز کے ذریعے بتایا گیا کہ ڈوری مون حقیقت میں ہے ہی نہیں تو اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ناظرین نوبیتا جب سولہ سال کی عمر کو پہنچا تو اس کے ماں باپ دوبارہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے خیالی ڈوری مون کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے نوبیتا کو خاصی مایوسی ہوئی اور اس نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے باپ کی بندوق سے اپنی جان یہ کہتے ہوئے لے لی کہ وہ ایسی دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا جہاں اس کی ذات کو نظر انداز کر دیا جائے ناظرین یہ کہانی حقیقت ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس کہانی کے بارے میں معلوم ہو تو کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فور ناظرین آج کل تقریبا ہر شاپنگ مال، ائرپورٹ یا اس طرح کی جگہوں پر الیکٹرک سٹیرز یعنی اسکیلیٹر نصب کی جاتے ہیں جن کے ذریعے انسان سیڑیاں چڑھنے یا اترنے پر توانائی خرچ کرنے سے بچ جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان الیکٹرک سٹیرز پر لمبی لمبی لکیر نما نالیاں کیوں موجود ہوتی ہیں ناظرین اگرچہ یہ لکیریں ان سیڑیوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں مگر انہیں بنانے کی اصل وجہ سیڑیوں میں خوبصورتی پیدا کرنا نہیں ہے ان سیڑیوں کی شروع میں ایک کنگا نمادات بھی نصب ہوتی ہے جو کہ جوتوں کے ساتھ آنے والے کسی بھی قسم کے کچرے یا گرد جو کہ ان نالیوں میں جاتا ہے اسے صاف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ سیڑیاں پھستی بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر فسلن کا سبب بننے والا کوئی محلول سیڑیوں پر گیرے تو وہ براہ راست ان نالیوں میں جاتا ہے اور لوگوں کے لیے فسلن کا سبب بھی نہیں بنتا جبکہ شروع میں لگی کنگی نمادات اسے صاف بھی کر دیتی ہے نمبر 5 ناظرین لفٹ استعمال کرتے ہوئے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کے اندر شیشے کیوں لگے ہوتے ہیں اگر نہیں تو چلیں آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں ناظرین سنتی دور کی ابتداء میں جب اونچ اونچ امارتیں بننا عام ہوئیں تو ایسے میں ان امارتوں میں لفٹ کی ضرورت پیش آئی اور اس دوران لفٹ استعمال کرنے والوں کو صرف ایک ہی شکایت ہوتی تھی کہ یہ لفٹیں بہت آہستہ چلتی ہیں جبکہ متعدد لوگ لفٹ میں سفر کرتے کرتے درتے تھے کہ یہ کہیں گر نہ جائے اور جب لفٹ بنانے والی کمپنیوں کو لوگوں کی جانب سے اس طرح کی شکایت مسلسل محصول ہونے لگی تو کمپنی نے ایسی لفٹیں بنانے کا سوچا جو کہ تیز چلتی ہوں لیکن تیز چلنے والی لفٹیں بنانا کمپنیوں کو بہت زیادہ مہنگا پڑھ رہا تھا اس معاملے پر انجینئر نے سوچا کہ یہ تو لوگوں کی سوچ ہے کہ لفٹ بہت آہستہ چلتی ہے اور لفٹ کہیں گر نہ جائے کیونکہ لفٹ میں لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ بس آس پاس کی دیواروں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کے دماغ میں اس طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے انجینئر نے سوچا کیونکہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے لفٹ میں سفر کرتے لوگوں کے دماغ اور ان کے دھیان کو ہٹایا جائے اس طرح سے لفٹ بنانے والی کمپنیوں نے اس میں شیشے لگا دیئے تاکہ لوگ لفٹ میں اندر آتے ہی ڈرنے یا یہ سوچنے کی بجائے کہ لفٹ ہلکی کیوں چل رہی ہے اپنے آپ کو دیکھیں اس طرح سے ان کا دھیان بٹ جائے گا ناظرین آپ نے بھی یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ لفٹ کے اندر موجود لوگ کبھی سامنے لگے شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اپنی ٹائی صحیح کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لفٹ میں اندر جاتے ہی ان کا دھیان فوراں بٹ جاتا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فوراں ہی اس فلور پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں جانا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ